اب کسی وجہ سے یہ دو روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف دس کا روزہ مل گیا ہے اور آپ نو کا بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں اور گیارہ کا بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یہ تو ہاں یہ خالی ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رہا کسی وجہ سے اگر آپ ایک روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے بہت سارے لوگوں کوئی غلط فہمی ہے کہ اگر نو دس یا دس گیارہ کا روزہ نہیں ہوا نہیں رکھ پائیں گے تو پھر دس کا روزہ بھی وہ ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں غلطی کیا ہوتی ہے وہ گلتے ہیں اب نو کا نہیں ہو رہا اور گیارہ کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو دس بھی کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے اگر کسی وجہ سے آپ نو کا بھی نہیں رکھ پائیں اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے دس گیارہ رکھوں گا اور گیارہ کا نہیں رکھ پائیں تو آپ کا دس کا روزہ بلکل درست ہے تو گویا خالی ایک روزہ بھی جیسا ہے کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی دو روزے تو میں رکھ سکتا ہوں ایک ہی رکھ پاؤں گا تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں گا یا کسی عورت نے نیت کی کہ دس اور گیارہ کا رکھیں گی سمجھو کسی وجہ سے اور ہوا یہ کہ دس کو تو روزہ رکھ پائی اور گیارہ کو وہ ناپاک ہوگئی وہ بھی کوئی مستانی یا کوئی عورت نو کو ناپاک تھی سمجھ رہے ہیں اور اس نے نیت کی تھی کہ نو دس رکھوں گی تو بہرحال وہ پھر دس گیارہ رکھ لیں اس کے ایسا موقع ہے تو بہرحال کسی وجہ سے آپ نو کا یا گیارہ کا روزہ سفر کے وجہ سے بیماری کے وجہ سے عورت کی حیث کے وجہ سے کسی اور پرولم کے سے نہیں بھی رکھ بائے صحت کے وجہ تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا اس میں کوئی حرض نہیں ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بھولو ایک روزہ بھٹکتا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا ایسا کچھ بھی نہیں بھولو جوڑی دار لگتا ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا دو رکھنا لہٰذا نو دس جیسا ہے اسی طرح زلجہ میں بھی ایک نہیں رکھنا نو کا ایک دن پہلے چکے زلجہ کی دستاریخ کو تو عید ہے بخرید ہے تو آٹ نو کا رکھنا ایسا نہیں آگا ایک روزہ بھٹکتا جو روزہ ایک نہیں رکھنے کو حکم دیا گیا وہ کونسے روزہ ہیں جمعہ کا اکیرہ روزہ رکھنا منا کیا گیا تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعہ رات ایڈ کرنا پڑیں گا یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑیں گا یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑیں گا خالی جمعہ کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا کیا ہے بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو خالو لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھ یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوں گا آپ کو روزہ اٹیچ کرنا ہوں گا وہ جمعہ اور ہفتہ ہے نہ کہ کوئی اور دن لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ جس میں کوئی حرف نہیں اسی طرح